بسم اللہ الرحمن الرحیم اور شدت کے ساتھ انتظار تھا دوستو وہ خبر لے کر حاضر ہوئے ہیں تارکین کے اقاموں اور بیزوں میں تین ماہ کی توسیح کی منظوری خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے سعودی عرب میں موجود غیر ملکیوں کے اقاموں میں تین ماہ کی توسیح کی منظوری دے دی ہے اسی طرح ان غیر ملکیوں کے اقاموں میں بھی تین ماہ کی توسیح ہوگی جو ایکزٹ ری انٹری پر بیرون ملک موجود ہیں جبکہ ان کے بیزوں میں بھی اتنی ہی مدت کے لیے مفت توسیح ہوگی سعودی پریس ایجنسی کے مطابق وزارت داخلہ نے اعلامیات جاری کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کرونا وارث سے پیدا ہونے والے معاشی مسائل کے ساتھ کم کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے افراد نیچ شعبے سرمایہ کاروں اور کاروباری داروں کی امداد کے لیے کوششیں جاری رکھتے ہوئے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے متعدد فیصلے کی ہیں جن کی تفصیل بتائی جا رہی ہے اعلامیات کے مطابق غیر ملکیوں کے فائنل ایجٹ ویزوں میں مفت توسیح کی منظوری دے دی گئی ہے اور ان غیر ملکیوں کے عقاموں میں تین مہ مفت توسیح ہوگی جو ایجٹ ری انٹری پر بیرون ملک گئے ہوئے ہیں اور جن کے ویزوں پروازوں کی موطلی کی وجہ سے ختم ہو چکے ہیں ان غیر ملکیوں کے ایجٹ ری انٹری ویزوں میں تین مہ مفت توسیح ہوگی جن کے ویزے استعمال نہیں ہوئے اور پروازوں کی موطلی کی وجہ سے وہ بیرون ملک نہیں جا سکے اعلامی میں مزید بتایا گیا ہے کہ ان تمام غیر ملکیوں کے ایجٹ ری انٹری ویزے میں تین مہ کی مفت توسیح ہوگی جو بیرون ملک موجود ہیں اور پروازوں کی موطلی کی وجہ سے واپس نہیں آ سکے اس کے علاوہ سعودی عرب میں موجود ان تمام غیر ملکیوں کے اقاموں اور ویزے پر آنے والوں کے ویزوں میں بھی تین مہ مفت توسیح کر دی گئی ہے جن کے اقامے اور ویزے پروازوں کی موطلی کے دوران ہتم ہوئے ہیں ویزارت داخلہ نے مدید بتایا ہے کہ شاہ فرمان میں مذکورہ بالا استثنائی صورتوں پر حس پر ضرورت نظر ثانی اور تبدیل ہوتی رہے گی دوستو یہ تھی آج کی اہم خبر دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز اسے لائک کرتیں اسے شیئر کر دیں اور جو نئے آنے والے ساتھی ہیں ان سے درخواست ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں ملتے ہیں اگلی خبروں کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقا موسیقا